ہلو مائی بیوٹیپل فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل فرینڈ پالا لائی کلین اپ آپ گھر پر بے حد آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور پاس سکتے ہیں زبردست گلو اور زبردست نکھا پس اس کو بنانے کے لیے آپ کو اپنے کچن تک جانا ہے اور کچھ خاص انگریڈنٹس کو نکال کر لی کر آنا ہے تو یہاں میں نے لیا ہے گرین ٹی کا سیشے اور اس میں ہم ایچ کریں گے بوائل پوٹر گرین ٹی ہمارے سکن کو کلین کرتی ہے ہمارے سکن کی زبردست سے کلینزنگ کرتی ہے اور ہمارے سکن کو گلوئنگ بناتی ہے اسکن کے سارے داگ دھبے میل گنگی ہٹاتی ہے ہماری آنکھوں کے نیچے جو کالے گھیرے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ڈارک سرکل انہیں بھی ریموف کرتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم گرین ٹی اس میں ڈال دیں گے پانی میں اور چھوڑ دیں گے جب تک یہ تھنڈا نہیں ہو جاتا ہے اس سیشے کو اس میں اسی طرح سے ڈالا رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہمارا پہلا سٹیپ ہے کلینزنگ تو ہم بنائیں گے اس پوٹر سے کلینزنگ یعنی کہ گرین ٹی سے ہم سب سے پہلے اپنے کلینزنگ تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بلکل تھنڈی ہو جانی چاہیے تو اب گرین ٹی ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم لینا ہے ایک باول اور اس میں ہم ایٹ کریں گے تین چمچ پہلے بہت زیادہ ایفیکٹیو ترتی ہمارے سکن کو گلوئنگ بناتی ہے گریانٹی اس کی مسئلی تین کو میلگندگی کرتا ہے ہمارے سکن کے ملگندگی ہو جاتی ہے BYT وہ جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں لے لینا ہے ٹیماٹرو کا سلائز پیچھے جو سائیڈ ہوتا ہے نا ٹاماٹر کا وہاں سے نکالا ہے اور اسے ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے ہم گرین ٹی میں پانچ منٹ کے لیے اسے فریزر میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد اسے نکالیں گے اور اچھے سے اپنے فیس کو اسے کلین کریں گے اب آ جاتے ہیں اس ٹیپ ٹوٹ کی پہلے تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا یہاں گرین ٹی کا وہی سائش ہے اس میں سے جو گرین ٹی ہے نا وہ ساری نکال لیا ہم نے اس باول میں اور بہت ہی امیزنگ یہ سکرب تیار ہو جائے گا اس میں ہم اٹ کریں گے ہنی تو ہنی میرے پاس کافی سال پرانا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہو چکا ہے اسکن کے لیے تو اس میں میں اٹ کر دوں گی آدھا چھوٹا چمچ ہنی اور اس کے بعد ناکس انگریڈینٹ ہے لیمن گرین ٹی ہنی لیمن یہ تینوں انگریڈینٹ مل کر بہت ہی امیزنگ ایک سکرب اور ایک کریم کا کام کرتے ہیں تو اسکربنگ بھی ہو جائے گی اس سے اور ہمارا ایک طرح کا مساج بھی ہو جائے گا تو پہلا سٹیپ کیا تھا ہمارا ہم نے جو کلنزنگ کرنی ہے تو یہ جو ہم نے ٹیماتو کا سلائز یہ بھگو کر رکھا تھا گرین ٹی میں اسے لینا ہے اور اچھے سے اپنے فل فیس پر اپلائی کرنا ہے پاچ منٹ ہم اچھے سے اپنے فیس کی کلنزنگ کریں گے تو یہاں میں نے آپ کو بتایا ٹیماتو سے اگر آپ ٹیماتو سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کارٹن لے لیں کارٹن بال سے آپ اچھے سے اپنے فیس کی فل فیس کی کلنزنگ کریں آپ کو بتا ہونا چاہیے فرینڈز کہ میں آپ کو ہاتھ پر بتاتی ہوں لیکن آپ کو کہاں کرنا ہے آپ کو فیس پر کرنا ہے اور پھر آ جائیں گے ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جو ہے ہمارا مساج اور سکرب تو اب ہم لیں گے تھوڑا تھوڑے اماؤنٹ میں یہ مساج کریں اور سکرب جو بھی ہم نے بنایا تھا اور اچھے سے اپلائی کریں گے اچھے سے مساج کریں گے اس سے اپنے فل فیس کی مساج کریں گے دس منٹ ہمیں مساج کرنی ہے جو ہم نے سکرب بنایا تھا گرین ٹی کے اسے تو پہلے ہمیں کرنا ہے پہلا سٹیپ ہے ہمارا کلنزنگ اور دوسرا سٹیپ ہے ہمارا مساج تو اچھی طرح سے ہم مساج کریں گے اپنی نوز کے آس پاس سب جگہ جب ہم مساج کریں گے تو ہماری جتنے بھی بلیک ہیٹس ہیں سارے ہمارے سافٹ ہو جائیں گے ہاتھ کو دیکھیں یہاں میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ فرق آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ بلکل کلین ہو گیا ہے ساری میل گندگی پولیشن سے جو بھی ڈیمیج ہوا تھا وہ ہٹ گیا ہے اب دیکھیں یہاں میں لے رہی ہوں چارکول فیس مارکس جو ایزلی مارکیٹ میں اوے لیول ہے آپ کو یہ لینا ہے پی لاؤک والا تو چارکول فیس مارکس میں نے پی لاؤک والا لے لیا ہے اچھے سے اپلائی کریں گے اور اپلائی کرنے کے بعد اسے بلکل سوکنے تک کے لیے ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کوئی بھی ہم پی لاؤک مارکس لگاتے ہیں تو ہمیں اسنی دیر اسے لگانا ہوتا ہے کہ بلکل سوک جائے اور اس کے بعد ہی آرام سے پیل ہو جاتا ہے تو اچھی طرح سے میں یہ چارکول مارکس اپلائی کر کے آپ کو ہاتھ پر دکھا رہی ہوں آپ کو اپنے فل فیس پر اسے اپلائی کرنا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے یا اتنی دیر کے لیے جتنی دیر یہ سوکتا نہیں ہے تو فرنڈز میری آپ لوگوں سے رک پیسٹ ہے اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے فرنڈز اور فیملی میں بھی اسے لوگ فائدہ اٹھا سکیں دیکھیں یہاں مارکس میرا سوک گیا ہے اور ہلکے ہلکے سے میں اسے اپوزٹ ڈائریکشن میں لے جاتے ہوئے اسے ریموف کر دوں گے تو جتنے بھی پیل آف مارکس ہوتے ہیں اسی طرح سے ریموف کرنا چاہئے دیکھیں یہ تین سٹیپ میں آپ کو بالکل پالٹ جیسا کلین اپ مل جائے گا آپ کو پالٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت کم پیسہ خرچ کر کے آپ گھر پر ہی یہ کلین اپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن بلکل گوری نکھری بے داغ ہو جائے گی داغ تب بھی ختم ہو جائیں گے آپ اس کلین اپ کو ہفتے میں ایک بار ایزلی کر سکتے ہیں آرام سے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا چارکول فیس مارکس اگر آپ نہیں اپلائی کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پیل آف کوئی بھی فیس مارکس اپلائی کر سکتے ہیں نارمل گھر کا کوئی بھی مارکس اپلائی کر سکتے ہیں میرے چانل پر کافی ساری اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں میں نے اسے بھی ہٹا دیا ہے اس سے ہوگا کیا فرینڈ چارکول والے سے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیٹ سیلز ہیں اس کن کے وہ ریموف ہو جائیں گے بلیک ہیڈز وائٹ سیڈز سارے اسی مارکس کے اوپر آ جاتے ہیں اور ایزلی ہٹ جاتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ کو واش کر لینا ہے اور ہاتھ واش کرنے کے بعد ہمیں اپنا ایک ٹونر اپلائی کرنا ہے اور روز وارٹر سے اچھا ٹونر کوئی اور میں تو مانتی نہیں تو آپ اس کے اوپر سے روز وارٹر اپلائی کر لیں اور روز وارٹر اپلائی کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی امیزنگ گلو اور نکھار ملنے والا ہے تو میں پھر ملتی ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ